السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملی ریزلٹ اپ ڈیٹ نہیں ہوا جو کہ بہت پہلے سے میں نے پہلی ویڈیو میں کہہ دیا تھا کہ بہت مشکل ہے ریزلٹ اپ ڈیٹ ہو بکاوز گورنمنٹ کی نیورسٹری ہم گورنمنٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے اس کے اوپر کیس نہیں کر سکتے اس کے اب بھی میں کوڈ کا فیصلہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ کوڈ کا فیصلہ کیا آیا ہے اس نے کیا کہا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب انہوں نے پیٹیشن دائر کی تھی رانہ باز کی ٹیم نے تو اس میں انہوں نے کوڈ نے کوڈ کے اپ ڈیٹ کو اپ ڈیٹ کریں یا پھر اس کیس کو سالف کریں لیکن ورچال نیورسٹری کی جانب سے کوئی بھی جواب نہیں آیا تھا اس کے بعد انہوں نے میٹرم کی جو ہے وہ ڈیٹھری جاری کر دی میٹرم کے پیپر لینا شروع کر دیئے جس پہ رانہ ماز اور ان کی ٹیم نے ہم سب سٹوڈٹس نے میرے سمید کوششیں کی اور دوبارہ پیٹیشن دائر کی اور اس پیٹیشن میں کوڈ کا یہ فیصلہ آیا کوڈ نے ورچال نیورسٹری کو کہا کہ آپ تین دین کے اندر اندر یعنی جمعے والے دین یا جو ابھی کل پر سو جمعہ گزر ہے اس دین آپ اس کے اس کو فل فائنیلائز کریں ادر وائز آپ میٹرم کے پیپر یہ نہیں لے سکتے ٹھیک ہے اس کو آپ فائنیلائز کریں جتنا بھی ہو سکتا ہے جلدی اور جمعے والے دین ہمیں اس کا فیصلہ چاہیے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پرانے دو تین ہفتوں سے یہی چیز چلتی آ رہی ہے کہ آم 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 وی یو کو کہہ دیئے کہ وہاں وی یو کا کوئی بندہ آئے کوٹ میں اور فیصلہ کرے اور اس کیس کو سالف کرے لیکن وی یو کی جانتے سے کوئی رسمانس نہیں آیا اور وی یو بلکل تھنڈ رہ کے چل رہ کے بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ وی یو کو پتا تھا کہ ہم گورمنٹ کی انیورسٹری ہیں گورمنٹ گورمنٹ کو کیسے چیلنج کریں گے آپ خود بتائیں بہت مشکل ہو جاتا ہے اس طرح وی یو ایک بہت بڑا دار ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کے پاس سورس آف انکم بھی ہوتی ہے وہ جتنا پیس سال لگانا چاہیے لگا سکتے ہیں پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ رشوت دو اور کام کراؤ جو بھی کام آپ نے کرانا ہے تو ہم تو ہماری اواز سننے والا کون تھا اور دوسرا ہم نے کیس بھی جو کیا تھا ہمارا کیس ٹرونگ نہیں تھا کیس ٹرونگ کیوں نہیں تھا کیونکہ ہم نے فاکی مہتحصی کے ذریعے جو ہے وہ کیس کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ کوئی سٹرونگ کیس نہیں تھا اور کیس ٹرونگ ہونے کی وجہ سے وی یو نے بھی کوئی جو ہے ان کو پتا تھا فاکیم وقت ایسے والا نے کیا کہنا انہوں نے وی یو نے تھوڑا پیسے پھینگ دی ہوں گے اور پیشیاں بھوگت نہیں دی ہوں گے دیکھیں کہ یہ اگر پیشیاں بھوگت لیتے ہیں وی یو والے یا ریجسٹران کا چلا جاتا اور ریجلٹ اپ ڈیٹ ہو جاتا تو یہ ورچول انیورسٹی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ ہم نے ان کے ریجلٹ کو اپ ڈیٹ کروایا سٹوڈنٹ اور ورچول انیورسٹی میں سارا بلیم آتا کہ انہوں نے ریجلٹ غلط آناؤنس کیا تھا اور بعد میں انہوں نے جو ہے وہ ریجلٹ کو اپ ڈیٹ کیا تو ورچول انیورسٹی مطلب سارا گندی ہوتی ہے مطلب کہ آگر وہ ریجلٹ اپ ڈیٹ کرتی تو بٹ اس کے بیک میں انہوں نے ہمیں ایک اچھی فیسلیٹی دی ہے جس میں انہوں نے میٹرم کا ایک سلیبس کم کر دی ہے اٹھارہ لیکسٹرز کر دی ہیں دوسرا انہوں نے جو ہے ایم سیکیوز میں ہمیں جو ہے وہ چوائز دے د دی ہے تو یہ آپ کے لئے ایک اچھا سائن ہے اور فیصلہ کیا آیا تھا جمعہ والدین فیصلہ یہ آیا ہے مطلب کہ جب انہوں نے بلایا ورچول انیورسٹی والوں کو عدالت نے ویو والے نہیں گئے تو سٹوڈنٹس والے ویو میں چلے گئے انہوں نے کہا کہ آپ آپ کا کیس تھا آپ تب تک منٹرم نہیں لے سکتے جب تک آپ جمعہ کو یعنی آج یعنی جو بھی جمعہ گزر گیا ہے آپ اپنے کیس کو فائنل نہ کر لیں تو ورچول انیورسٹی والوں نے آگے سے ان کو سٹوڈنٹس کو جنہوں نے کیس کیا تھا رانہ ماز کو ان کی ٹیم کو یہ آگے سے جواب دیا کہ آپ جو مرضی چلے کر لیں جہاں مرضی تک آپ چلے جائیں آپ ریزلٹ کر دیکھ لیں دیکھ لیتے آپ کہاں تک جائیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ریزلٹ کیسی اپڈیٹ کرواتے ہیں مطلب اس طرح کے الفاظ انہیں نے استعمال کیا اور انہیں نے یہ ریپلائی دیا جس کے بعد رانہ ماز اور ان کی ٹیم نے بھی یوں کر کے ہاتھ کھڑے کر دی جی اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم نے بہت کوشش تے کی سٹوڈنٹس کی طرح سے بھی بہت سپورٹ آئی لیکن اب ہم نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں اب آپ دیکھ لیں کوٹ ایک جج نے جب ان کو کہا کہ آپ آئیں عدالت میں لیکن یہ نہیں آئے تو ان کے ہاتھ بہت لمبے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو مطلب سو بات ہو کہ ایک بات کہ اب یہ کیس ختم ہو چکا ہے رانہ ماز کی ٹیم بھی پیشے ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور یہ ریزلٹ اپڈیٹ نہیں ہونا جو کہ میں آپ کو پہلے دن سکھئے کہ ریزلٹ آپ کا اپڈیٹ نہیں ہونا اور جس کے باوجود آپ نے میری ویڈیوز کے نیچ کیے کہ سر آپ ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں آپ یہ کر رہے ہیں دیکھیں ایک ایک پروسس ہوتا ہے ہر چیز کا اور پرارٹیز ہوتی ہیں اور اورگنیزیشن پہ بھی ڈیبینڈ کر رہا ہے آپ کس چیز پہ آپ کسی انورسٹی پہ کو بلیم کر رہے ہیں پریویٹ انورسٹی ہو تو تو بھی چلو بندہ کہتے ہیں چلو پریویٹ انورسٹی ہے تو یہ منسٹر پاکستان کی گورنمنٹ کی انورسٹی ہے تو اس کو چیلنج کرنا کوئی آسان نہیں تھا تو برحل یہ کیس اب ختم ہوا اس کے بعد اب سپرنگ کا جو ریزلٹ جو نے نے غلط ڈکلیئر کے تھا کوئی ویڈیو نہیں آئے گی اپنا خیال رکھی گیا اللہ حافظ